موسیقی کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو صرف ٹکٹو کی بات نہیں ہوتی بات ویرودیوں کی بھی ہوتی ہے عام آدمی پارٹی گجرات میں قریب قریب آدھی ٹکٹ بانٹ چکی ہے کیجریوال تیزی سے فیصلے لے رہے ہیں تو کیا بی جے پی کے وار روم میں جب بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ بیٹھتی ہے تو کیجریوال کی بھی چرچہ ہوتی ہے ہمارچل ہو یا گجرات ہلچل دونوں جگہ تیز ہے کانگریس بھی زور آزمائش کر رہی ہے عام آدمی پارٹی بھی اگریسیف ہے کیجریوال جو ماحول بنا رہے ہیں کیا گجرات میں واقعی اس کی ہوا ہے یا پھر موڈی کی لہر ہے تینوں ہی پارٹیوں کے وار روم سے کیا خبر آ رہی ہے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں دسمبر کے مہینے میں گجرات میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے ایک نمبر کا پپو ہے وہ پپو کا بڑا بھائی ہے کیجریوال پپو کا بڑا بھائی ہے کیجریوال اب کی بار کوئی نئے گرینٹی کار لے کے آئے ہیں فری بیجلی اور بہت کچھ وادے کر رہے ہیں باتیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن لائیں گے کہاں سے پیسہ فری میں دینے کے لئے یہ پیسہ کہاں سے لائے گا وہ تو صحیح ہے نا دیکھنا پڑے گا پہلے تو بروسہ نہیں لڑائی تو کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی چھو گیا بیجے بی کے ساتھ ہے کانگریس تو کبھی دیکھتی ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں گجرات میں کب سے چلی گئی ہے کیمچھو مجھا ماں کیمچھو گجرات کس کے ساتھ ہے گجرات سیمپل سروے میں کیا ہے حالات کیمچھو مجھا ماں بہت شاندہ کیجریوال ورچول ورڈ والا سروے گھما رہے ہیں ری ٹویٹ کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کو وینر دکھا رہے ہیں بی جے پی کو لوزر بتا رہے ہیں لیکن سچ نہیں بتا رہے ہیں گجرات کا سچ یہ ہے کہ موڈی بھاپ آگے ہیں کیجریوال ہو یا کانگریس ریس میں کوئی نہیں ہے ہاں محول بنانے میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا کھیما ایک دوسرے سے کم بھی نہیں ہے گجرات کی جنتا تو ابھی سے تیہ کر کے بیٹھ چکی ہے موڈی کو ہلانا ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی دونوں کو سیاسی میدان سے بھگانا ہے تو کیا گجرات کو نریندر موڈی سے ہی آس ہے کیا آپ کی بار گجرات میں نے راہل نہ کیجریوال سب کے سب آؤٹ آف چانس ہیں پبلک کیمرے پر کیجریوال کو لے کر کیا کیا کہہ رہی ہے عام آدمی پارٹی کو کتنے نمبر دے رہی ہے گجرات والے کانگریس پر بول بھی رہے ہیں یا بولنے سے ہی بچ رہے ہیں اور گلی گلی محلے محلے میں موڈی کی کتنی تیز لہر چل رہی ہے گجرات کا یہ بلکل نیا آن دے سپورٹ سروے بس تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے مگر اس سے پہلے گجرات میں موڈی کے سیاسی دشمنوں کا چنانوی لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کراتے ہیں شروعات کیجریوال کی پارٹی سے کرتے ہیں اس پولٹیکل لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے دو لوکیشن ہیں نمبر ون دلی نمبر ٹو گجرات دلی کی بات آگے کریں گے پہلے گجرات کا سیناریو سمجھیں کیجریوال کی پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ گجرات میں آم آدمی پارٹی ہنڈرڈ پلس کا ٹارگٹ اچیب کر رہی ہے ورچول ورڈ میں اسی پرسنٹ ووٹ والا ٹیکسٹ ایک ٹائم لائن سے دوسری ٹائم لائن پر روٹیٹ کر رہا ہے موڈی کو ہرانا ہے کیجریوال کو ہی گجرات ملانا ہے ایسا ماہول نون سٹوپ بنایا جا رہا ہے کیجریوال منچ پر پہنچتے ہی اپنی پرانی سٹائل میں کسی ادرش یا آئی بی ریپورٹ والا ٹیپ آن کر دیتے ہیں کیمرے پر جنتہ سے خوب تعلی بچواتے ہیں کیندر سرکار نے ایک جاسوسی ایجنسی بھیجی ہے گجرات میں آئی بی کا نام سنا اپنے آئی بی کیندر سرکار کی جاسوسی ایجنسی ہے کیندر سرکار بڑی گھبرائی ہوئی ہے ان کو لگ رہا ہے گجرات میں کچھ ہو رہا ہے اوپر اندر دیوتا دیکھ رہے ہیں اندر دیوتا کا پرکوپ ہے ان کا سنگھانسن ڈول رہا ہے اس بار سنگھانسن سے وہ کھڑنے والا ہے ان کا راج تو کیندر سرکار نے ایجنسی بھیجی ہے ماہول پتا کر کیا وہ کیا چل رہا ہے گجرات میں آئی بی کی ریپورٹ آئی ہے میں نہیں کہہ رہا آئی بی کی ریپورٹ آئی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں گجرات میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے پر اس میں یہ بھی لکھا ہے ریپورٹ میں سرکار تو بن رہی ہے ابھی لیکن بڑی کنارے پہ ہے مارجن پہ نبی بانویں سیٹ آ رہی ہے نبی بانویں ایک بار جور کا دھککہ مار دو سارے جنے مل کے ڈیڑھ مہینہ بچے ہیں سوہ مہینہ پچاس دن بچے ہیں جور کا دھککہ مار دو سارے جنے مل کے ڈیڑھ سو سے کم سیٹ نہیں آنی چاہیے ایک منٹ میں ہی کیجریوال نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئی بی کی ریپورٹ آئی ہے اور خود ہی بتا ڈالا کہ یہ بات وہ نہیں کہہ رہے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کیجریوال کی آئی بی والے سکرپ ہی فرضی ہے ست تو یہ ہے کہ آئی بی کی ایسی کوئی ریپورٹ ہے ہی نہیں بی جے پی کا اپنا انٹرنل سروی یہ کہتا ہے کہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں آئیں گے بی جے پی کا ٹارگٹ ایک سو باون سیٹیں جیتنے کا ہے الگ الگ اپنین پول سے بھی یہی سائن مل رہے ہیں گجرات میں بھاچپا اس بار پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی دکھائی ایک اپنین پول کے مطابق بی جے پی کو ایک سو پچیس سے ایک سو اکتیس سیٹ ملنے کا نمان ہے کانگریس کو صرف 29 سے 33 سیٹ مل سکتی ہے رہی بات کیجریوال کی تو بڑے بڑے دعووں اور آئی بی کی فیک سکرپٹ فیلانے کے باوجود عام آدمی پارٹی نمبر تھری پر اٹک سکتی ہے 18 سے 22 سیٹوں تک سمٹ سکتی ہے دوسرے اپنین پول کے مطابق بی جے پی کے خاتے میں ایک سو پہنٹیس سے ایک سو ترالیس سیٹیں آنے کی سمبھامنا ہے کانگریس کے خاتے میں 36 سے 44 تو عام آدمی پارٹی کے خاتے میں صرف زیرو سے دو سیٹیں آنے کا نمان ہے گجرات میں سڑکوں پر دکھ رہا پبلک سینٹیمنٹ بھی اوپینین پول سے بلکل میٹ کر رہا ہے ایک لائن میں کہیں تو گجرات والا میٹ کر رہا ہے گجریوال تو صرف چناوی ماحول بنا رہی سمبھاوی تھار کا سچ پا رہے مگر گجرات کی پبلک سب بتا رہے ہیں سر کیا ستیتی لگ رہی ہے آپ کی بار چناو میں چناو میں بی جے پی only for بی جے پی only for کیوں ڈیلیٹک سے چلتی ہے ڈیلیٹک سے چلتی ہے ڈیلیٹک میں پری چلا جائے گا پری کچھ پبلک گجرات کو چاہیے ہی نہیں only for بی جے پی تو بی جے پی آپ کو پسند ہے بی جے پی نے کام بہت اچھا کیا ہے ابھی موڈی آ رہے ہیں 39 کو دیکھ لیجئے کس کس کا اوپنیگ کر رہے ہیں کیوں پسند ہے موڈی یا کیوں پسند ہے بی جے پی ان کی وجہ سے اتنے سارے بدلاو آتے ہیں تو وہ ہی آنے چاہیے آگے بھی کوئی بدلاو گنائیں گے سب کو دیکھتا ہے وہ تو سب کو دیکھتا ہے کافی ہے آئیے آنکھ بند کر بی جے پی کا نام کیوں لیتے ہیں ہم گوڑا کی پر جا آتمنیر پر ہے بی جے پی نے جو کیا ہے وہ سب کے شامنے سب کے شامنے دیکھائی دے رہا ہے موڈی ریوڈی نہیں کھانے والی موڈی ریوڈی نہیں دے رہے ہیں بجلی کا بل سے لے کر کیسکے بات کر رہے ہیں بجلی کا بل سے لے کر سب سے بڑا سوڈا سکیسن لگ رہا ہے موڈی رہا میں لگا یہ اب یہ ابھی لگا ہے نا بجلی کا کوئی پروبلیم نہیں ہے جو جو جرات میں بجلی مددہ ہی نہیں ہے سر موڈی آپ کہہ رہے ہیں کیوں موڈی اتنا پسند لوگوں کو موڈی کا نام بی جے پی کا نام کیوں لیتے ہیں موڈی کا کام ہی ایسا ہے کہ پچھلے دس سال میں اس نے ایسی آئیڈ لائٹ کی ہے کہ پورے ورڈ پہ چھا گئے ہے موڈی تو کیجریوال گارنٹی کارڈ چھاپ کے دے رہے ہیں آج وہ ایک نمبر کا پپو ہے پپو کا بڑا بھائی ہے کیجریوال پپو کا بڑا بھائی ہے یہ حرکت اس کا ایسا ہے وہ سر دلی میں ہی چلے گا دلی کے باہر جائے گا نہیں چلے گا کئی بھی نہیں چلے گا کونسی حرکت آپ کو ایسی لگی کیوں پپو کے بڑے بھائی ہے ہرکت اس کی پپو کے بڑے بھائی پورے ورڈ کو بھیجلی مکت میں دینا چاہتا ہے کہن سے دے گا اس کے پاپا کے بجلی بنا رہے ہیں آج آہ تو جراتی ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر فری بجلی کی بات ہو رہی تو فری بجلی آئے گی کہن سے کہنے بھائجب 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 آگا اور گارنٹی دے لیا چھے اگرانٹی دے لیے چھے موڈی ہر کوئی کہتا ہے بڑے موڈی ہیں موڈی بیجے پیسے ہی تو آئے ہیں نا تو بیجے پی آنا چاہیے اس نے راج کیا ہمارے یہاں لیکن اس نے کیا کیا جو موڈی نے اب کے دو کے تین زیادہ وکاس موڈی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا موڈی جیسے بھی ایک موقع دو موقع سب کو دیں گے لیکن موقع سب کو کیا ہے اس نے جو کیا ہے ایسا کوئی کر کے نہیں دے گا کانگریس ہوئے یا کجری وال ہوئے موڈی جیسا کوئی کر کے نہیں دکھا دینے کے لیے صرف فری میں دینے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ فری میں تو سیل لگتا ہے ہر جگہ سیل کا مال کیسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہم کو پتا ہے یہاں سب جگہ لگتا ہے ایک کے بعد ایک فری کیسا ہوتا ہے ویسا ہی کجری وال کا حال ہے سیل کا حال ہمیں پتا ہے کیسے سیل ہوتی ہے ایک کے ساتھ ایک فری ہے بازار میں کھڑے ہیں وادے پر بھروسہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں بیجے پی نے کام کیا ہے وہ ہی کنٹینیوٹی بنتی رہنی چیئے دھندہ صحیح چل رہا ہے بجراتی ہیں کہہ رہے ہیں موفت آئے گا تو پیسہ کون دے گا موڈی موڈی کے نارے لگا رہے ہیں پبلک نے تو اپنا اوپینین دے دیا ہے چناؤ سے پہلے ہی موڈی کو کلیر وینر ڈکلیر کر دیا ہے تو کیا اسی لیے اور موڈی کی ایمیج کو ڈینٹ کرنے کے لیے کجری وال نے گراؤنڈ زیرو سے سوشل میڈیا تک اینٹی موڈی ہوا بنانے کا پلان ریڈی کیا ہے منیش سسودیا اس گجرات والے پلان کی سب سے اہم کڑی ہیں چوبیس گھنٹے پہلے یہی منیش سسودیا دلی کی سڑکوں پر ویکٹم کارڈ کھل رہے تھے سی بی آئی کے سامنے پیشی کے لیے جاتے وقت خود کو بلیدانی بتاتے ہوئے کار کی سن روپ سے باہر نکل کر روڈ شو نکال رہے تھے اور چوبیس گھنٹے بعد سیم ٹو سیم وہی سکرپٹ وہی سن روپ والا آئیڈیا اہمداباد کی سڑکوں پر پلانٹ کر دیا گیا موڈی کو گالی دینے والا موڈی کی ماں پر آپتی جنکٹی پنی کرنے والا گوپال اٹالیا اہمداباد میں سسودیا کے بغل میں بیٹھا تھا اور ہاتھ میں مائک پکڑے منیش سسودیا گجرات والوں کو سی بی آئی کا نام فٹ کر کے موڈی کے خلاف پہلے سے سکرپٹڈ منگڑھنٹ کہانی سنا رہے تھے اس بار گجرات بہت بڑے پریورتن کے لئے تیار ہے یہ جوش کو بنا کے رکھئے چناؤ آنے والا ہے یہ پریورتن بلدان بھی بانگتا ہے یہ پریورتن قربانی بھی بانگتا ہے ہم میں سے ہو سکتا ہے آنے والے سمیہ میں ابھی تو دلی میں میرے پیچھے پڑے ہیں آپ کے پیچھے بھی پڑیں گے جتنا بھاجپا پولیس کو سی بی آئی کو ایڈی کو آگے کرتی ہے اس کا مطلب بھاجپا آپ سے ڈرتی ہے اس ڈر کو اور بڑھائیے ان کے من کا ڈر اور بڑھنا چاہیے اور ہارنے تک بڑھنا چاہیے اس بار ان کو ہرائیے بھارت بھتا کی منیش سسودیاں نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں گجرات آنے والے ہیں ایسا ماحول تو سوموار کی رات سے ہی بننا شروع ہو گیا تھا کیجریوال نے خود اعلان کر دیا تھا اس کے بعد کیجریوال کی ورچوال سینہ نے ویلکم منیش والا ٹرنڈ چلانا شروع کر دیا ان کلاب زندہ باد والے نعرے لگنے شروع ہو گئے یہ سب کچھ پہلے سے سکرپٹڈ تھا سی بی آئی سے پوچھتاس کے بعد کیمرے پر کیا کہنا ہے منیش سسودیاں کے گجرات دورے کو کیسے پرموٹ کرنا ہے اور گجرات پہنچتے ہی کیا کیا کہنا ہے سب کی ایڈوانس پلاننگ ہوئی تھی پہلا ٹریلر سو موار رات اس وقت دکھا جب منیش سسودیاں پوچھتاج کے بعد باہر نکھے باقاعدہ ہاتھ میں نوٹس پکڑ کر بیان دیتے دکھے بینا کسی آڈیو ویڈیو پروف کے سی بی آئی پر ہی سنسنی کے آروق لگا دیتے مجھے آشر یہ ہوا کی وہاں بھی سائیڈ میں مجھ پہ دواب بنایا گیا کیا آپ چھوڑ دو آپ میں کیوں ہو میں نے کہا کیوں بولے یہ کیس آپ کے اوپر ایسی چلتے رہیں گے نہیں تو امانداری سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں پھر میں نے ساف ساف بول دیا کہ بھئیان مجھ کو تو خوشی ملتی ہے جب دلی کے رکشے والے کا بچہ انجینئر بنتا ہے اس میں جو خوشی ملتی ہے مجھے سی این بن کے خوشی نہیں ملتی ہے اسی کے بعد پوری پلاننگ کی گئی سی سودیا کے گجرات پہنچتے ہی وہاں وکٹم کارڈ کیسے کھیلنا ہے گجرات والوں کو کیسے بھرمت کرنا ہے اس کی ایکٹنگ شروع ہو گئی احمد آباد ائرپورٹ سے لے کر وہاں کی پریس کانفرنس تا منیش سی سودیا نے بڑی چالاخی سے ایسا نیرےٹیب دیا مانومودی ان کے انٹری گجرات میں نہیں ہونے دینا چاہتے اور اس دوران دونوں ہی لوکیشن پر دو سب سے انٹریسٹنگ چیز ہوئی منیش سی سودیا سے سی بی آئی پر لگائے ان کے آروپوں پر سوال پوچھا گیا تو ائرپورٹ پر وہ گھما پھرا کر بات کرنے لگے اور پریس کانفرنس میں سی بی آئی آفیشیلز کو پہچاننے سے ہی انکار کر بیٹھے سر آپ نے جو سی بی آئی کے بارے میں الگیشن لگائے تھے اس پر سی بی آئی منہ کر رہی ہے کوئی دعوانی کیا گیا کوئی بات آپ سے سی ایم کو لے کر یا آمانی پارٹی چھوڑنے کو لے کر انہوں نے نہیں کہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے پورے دیش میں ای ڈی اور سی بی آئی کا دروپیوک کر رہی ہے اس سمیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے اور پچھلے دو مہینے سے میرے گھر میں ریڈ ڈال لی سب کچھ تلاش لیا بینک لوکر تلاش لیے گاؤں گاؤں جا کے میرے تلاش لیا وہاں بھی کچھ نہیں مل رہا ہے پھر بھی مجھے حریش کرنے کی تیاری کی جاری ہے میرے خلاف چھوٹے مقدمے لگائے جارے ہیں تو یہ اپنے آپ میں اس بات کا برمان ہے کہ سی بی آئی کا دروپیو کیا جا رہا ہے یعنی ایک طرح سے گجرات کے ووٹرز کی سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے موڈی کے سارے ویروڈی ہٹ اینڈ رن والے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں مگر سی بی آئی پر لگائے گئے آروپ کے بعد اب سی سودیا فانس گئے اور بی جے پی نے اس غلطی کو پک کر لیا ہے سی سودیا کے نارکو ٹیسٹ اور لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کی نہ صرف مانگ کر دی ہے بلکہ اس کے لیے چیلنج بھی دے دیا ہے ایک آدمی جو چوری شراب کی دلالی کمیشن خوری اور رشوت خوری کے ماملے میں جانچ کے لیے سی بی آئی کے سامنے بلائیا جاتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور دیش کی سروچ جانچ ایجنسیوں کے ادھیکاریوں کے بارے میں جھوٹے بیان دیتا ہے یہ کوئی سادھارن ماملہ نہیں ہے دیش کی جانچ ایجنسی کے بارے میں ایک ایسا ویکٹی جو آروپی ہے جانچ کے اندر ہے جس کے اوپر انگلی اٹھی ہوئی ہے کٹ گھرے میں کھڑا ہوا ہے وہ اپنے ہی جانچ کرنے والے ادھیکاریوں کے خلاف جھوٹی بیان باجی کر رہا ہے پہلے لوٹ اور اس کے بعد جھوٹ آج میں یہاں پر منیش ششودیا کو ایک کھلی چنوٹی ایک چیلنج دینے کے لیے آیا ہوں منیش ششودیا اگر آپ نے سی بی آئی کے بارے میں جانچ ایجنسی کے بارے میں کل جو بیان دیا ہے یا تو مافی مانگ کر اس بیان کو واپس لیجئے پورے دیش کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ کہیے کہ آپ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور نارکو ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں جیسے ہی بی جے پی کی اور سے حملے تیز ہوئے کہ جریوال اینڈ پارٹی نے اپنے سٹریٹیجی بدل دی موڈی کے ہی نارکو ٹیسٹ کی ڈیمانڈ کرنے لگے عام آدمی پارٹی کے ٹرول آرمی نے ٹویڈز ری ٹویڈز کرنے شروع کر دیئے پریس کونفرنس شروع ہو گئی موڈی کے خلاف فیک نیرٹی بنانے کے لیے احواہ اڑانے کے لیے ایک نئی سکرپٹ ریڈی کر لی گئی دیش کے اندر اگر کوئی سب سے جھوٹ بولنے والے راجنیتہ ہیں آپ گوگل کر کے دیکھیں تو وہ ہیں دیش کے پردھان منتری نریدر موڈی جی ہمارے بھاجپا کے جو مطر پریس کونفرنس کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ کہیں کہ پردھان منتری جی لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ پر نارکو ٹیسٹ پر یہ بات کہیں کہ دیش کے اندر سی بی آئی اور ایڈی سوائت سنسطھائیں ہیں ان کا بھارتی جنتہ پارٹی اور کیندر سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں لگتا ہے پردھان منتری جی دیش سے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اکلوتے ایسے نیتہ ہیں جو اس ریکارڈ میں سب سے آگے ہیں دیش میں کتنا بڑا جھوٹ کتنی سفائی سے بولا جا سکتا ہے عام آدمی پارٹی کا پورا ایکو سسٹم کوشش بہت کر رہا ہے گجرات میں موڈی کو ہرانے کے لیے ہاتھ پیر تو بہت مار رہا ہے لیکن گراؤنڈ زیرو سے جیسے رییکشن آ رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ گجرات والوں کو موڈی سے ہی آس ہے ویروڈیوں پر نہ جراسہ بھی وشواس ہے نرین موڈی یاترہ پر نکلنے والے ہیں کل سے لے کر چوبیس تاریخ یعنی دیوالی تک پردھان منتری کا پورا پلان بریڈی ہے موڈی کی یاترہ میں بھگتی بھی ہے شکتی بھی ہے نرین موڈی دلی سے گجرات جائیں گے پھر کدارنات اور بدرینات جائیں گے چھوٹی دیوالی کے دن موڈی آیودھیا میں ہوں گے اور پھر چوبیس کو بورڈر پر سینہ کے جوانوں کے ساتھ دیوالی منائیں گے موڈی کا آیودھیا پہنچنے سے پہلے گجٹ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے فیضاباد کینٹ کا نام اب سے آیودھیا کینٹ ہوگا یوگی سرکار نے جو شروعات کی تھی اسے موڈی سرکار نے فائنل کر دیا ہے یہ موڈی یاطرہ کا ایک پارٹ ہے دیوالی کے آس پاس پر دھان منطری کے پروگرام کے پیچھے کی پوری سوچ کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے پرابسی نگر کیجے سب کاجہ ہردہ راہ کی کوسن پر راہ جا نریندر موڈی ایودھیا آ رہے رام کا کاج کرنے رام کاج کی پرگتی دیکھنے اور رام للا کے درشن کرنے کے لیے چھوٹی دیوالی کا موہورت نکلا ہے 23 اکٹوبر کو ایودھیا کے رام کی پیڑی پر سریو کی آرتی اور دیپوتسو کا شب سنیوگ بنا ہے پچھلے پانچ سال سے مکھے منطری یوگی آدھتینات سریو کی آرتی کرتے تھے اس بار سویم پردھان منطری سریو مئیہ کی آرتی اتاریں گے دیوالی تک موڈی کے پروگرام فکس ہو گئے ہیں 21 اکٹوبر کو پردھان منطری بابا کدارنات کے درشن کریں گے اس رات موڈی کدارنات میں ہی رکیں گے 22 اکٹوبر یعنی دھنتیرس کے دن نریندر موڈی بدری ناج جائیں گے اور بھگوان بدری وشال کے درشن کریں گے 23 اکٹوبر کو نریندر موڈی آیودھیا میں رام لالا کے درشن کریں اور دیپوتسو کارکرم میں حصہ لیں گے 24 اکٹوبر یعنی دیوالی کے دن موڈی بھارتیہ سینہ کے ساتھ رہیں گے اور جوانوں کے ساتھ دیوالی منائیں گے پردھان منطری کچھ کہے بھی نہ اپنا میسیج دے دیتے ہیں نریندر موڈی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی پردھان منطری کا دھرم کرم جنتہ دیکھ کر ہی سمجھ لیتی ہے اس دیوالی بھی موڈی یہی سندیش دینے والے ہیں کاشی قیدارنات ایودھیا اور مہاکال موڈی کو کچھ بھی پرچارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج سے سو سال بات بھی جب کوئی ہندو شرد دھالو یہاں آئے گا نریندر موڈی کو اوش یاد کرے گا گولامی کی مانسکتہ سے مکتی اور اپنی ویراثت پر گر وجہ سے پنچ پران کا آہواند کیا ہے اس لیے آج ایودھیا میں بھگو رام مدر کا نرمان پوری گتی سے ہو رہا ہے کاشی میں بشونا دام بھارت کی سانسکرتی راجنیتی کا گورو راجدھانی کا گورو بڑا رہا ہے سومنات میں وکاس کے کاریہ نئے کرتیمان ساپیت کر رہے ہیں اتراکھن میں بابا کہدار کے آسیروات سے کہدارنات بدرینات تیر چھتر میں وکاس کے نئے ادھائیں لکھے جا رہا ہے پانچ اگست دو ہزار بیس کو نریندر موڈی نے رام لالا کے مندر کا بھومی پوجن کیا تھا اس دن کے بعد موڈی پہلی بار آیودھیا آ رہے ہیں دو سال دو مائنے تیرہ دن یعنی کل آٹھ سو چار دنوں میں مندر نرمان کا کام زور پکڑ چکا ہے آیودھیا میں شری رام کا بھو اور دیو مندر آکار لینے لگا ہے پلنٹ تک کا کام ہو چکا ہے چبوترے کے پتھر لگا دیئے گئے ہیں مندر کا پہلا تل تیار ہو رہا ہے موڈی اس کی پرگت کی سمیچھا کریں پردان منتری کا آیودھیا کارکرم جاری ہو گیا ہے 23 اکٹوبر شام 4 بج 55 منٹ پر نریندر موڈی رام للا کے درشن کریں شام 5 بج منٹ پر رام جن مبھومی تیرد شیطر سائٹ کو دیکھیں گے شام 5 بج 40 منٹ پر بھگوان رام کا راجی ابھی شیخ کریں شام 6 بج 25 منٹ پر موڈی سریو کی آرتی اتاریں شام 6 بج 40 منٹ پر پر پردان منتری دیپ وط سو کارکرم میں شام ہوں گے اور شام 7 بج 25 منٹ پر وہ آیودھیا کی گرین اور ڈیجیٹل آتش باجی دیکھیں گے رام کے دھام میں پردان منتری کے آنے کی خوشی میں دیو تیاریاں ہو رہی ہیں سریو کے گھاٹ پر نیا ورل ریکارڈ بننے والا ہے پچھلے سال کرونا ماں ماری کے دور میں رام کی پیڑی گھاٹ پر 9 لاکھ 551 دیے جلائے گئے تھے اس بار دیپ وط سو پر 14 چودہ لاکھ دیے جلائے جائیں گے ہم تو بھگوان رام میں اپنے سروچ آدرش کھوجنے والے لوگ ہیں لنکا بیجی کرنے کے بعد بھگوان رام جب اہویدی لوٹے تھے تو یہی ادھگوش کر کے لوٹے تھے یعنی سونے اور سمرتی سے بھرپور لنکا کو ہم نے جیتا جرور ہے لیکن ہماری یہ لڑائی ہمارے صدھانت اور مانوتا کی رکشہ کے لیے تھے ہمارے لیے تو ہماری جن بھومی ہماری ہے ہمیں وہیں لوٹ کر اسی کے لیے جینا ہے اور اس لیے جب پرمو رام لوٹ کر آئے تو پوری ایو دیا نے ان کا سواگت ایک ماں کے روپے کیا ایو دیا کے ہر نر ناری نے یہاں تک کی پوری بھارت برش نے دیوالی کا آیو جن کر دیا یہ ہمیں اوروں سے الگ بناتا ہندو راہول گاندی کنیا کماری سے کشمیر کی پیدل یاترہ پر نکلے ہیں تو ان کو جہاں موقع مل رہا ہے وہاں کے مندر وہ اوش جا رہے ہیں پریانکا گاندی وادرہ بھی ان دنوں پہلے سے زیادہ مندر جانے لگی ہیں پٹولے دن نویڈا کی لوٹس بلوورج سوسائیٹی میں اس رپورٹ میں دیکھ سوسائیٹی کی حرمان نے کہا وہ بچہ ہمارا تھا کیونکہ جو اس بچے کے ساتھ ہوا وہ سوسائیٹی کے کسی بھی بچے کے ساتھ ہو سکتا تھا سوسائیٹی کے ہر شخص کا یہی کہنا تھا لاکھوں کا فلیٹ خریدہ کورٹ کیمپس والی سوسائیٹی چنی لیکن کیا فائدہ جب بچے ہی فلیٹ میں قید ہیں باہر کتوں کا آتنک ہے بچے کو کتا کٹ لے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کتے کو کسی نے آکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ڈاغ لورز اس کے خلاف فائی آر تک کروا دیتے ہیں سارا کتے نے بچے کو کاٹا تھا بارہ جولائی کو لخنو کے کیسر باغ میں پٹ بول نے مہلا کو ماں ڈالا تھا